السلام علیکم پاکستان حسن کمپیوٹر یوٹیوب چینل سے امارن خان آج اپنے پیارے بھائیوں کیلئے لائے ہے سیول ڈیفنس وزارت خارج یعنی حکومت پاکستان میں نوکریوں کا حال حوال ہے چیاسی ویکنسیاں ہیں جس کیلئے پرائمری میٹریک انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز کی ضرورت ہے آپ اس کیلئے اپلائی کس طرح کریں گے میں آپ کو ڈائریکٹ لی لیے چلوں گا اس کے متعلقہ ویب سائٹ پہ جہاں پہ سائن ان اور ریجسٹریشن سے لے کے مکمل اپلائی تک اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح اپلائی کرنی ہے اور اس کا جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اور آن لائن اپلائی ایک بٹن کے کلک سے کس طرح ہوتی ہے یہ آپ معاش اپلیکیشن سے اس کو چیک کر کے پتا چلے گا ٹھیک ہے جناب تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ویب سائٹ کی جانب میں گوگل کروم میں کلک کرنے والا ہوں یہ میں نے کلک کر لیا ہے کلک کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے لو جی آ گیا اور سب سے پہلے میں ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا میرے سامنے سب سے پہلے ایڈوٹائزمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد باقی باتیں بعد میں ہوں گی پوسٹ ہے اسسٹنٹ بی پی ایس پندرہ کا تین ویکنسیاں ہیں اس کے لیے گریجویٹ تعلیم چاہیے جونئر انسٹریکٹر چودہ ویکنسیاں ہیں اور اس کے لیے بھی گریجویشن سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ سٹینو ٹائپسٹ کی چار ویکنسیاں ہیں اس کے لیے انٹرمیڈیٹ شرط ہے لوور ڈیویجن کلرک کی دو ویکنسیاں ہیں اس کے لیے میٹرک اور ٹائپنگ سپیڈ شرط ہے سینیما آپریٹر ایک ویکنسی ہے میٹرک شرط ہے ڈریل انسٹریکٹر کی ایک ویکنسی ہے اس کے لیے کوئی ریٹائرڈ جی سی او اور کولیفائیڈ ڈریل انسٹریکٹر کی ضرورت ہے بوم ڈیسپوزل ٹیکنیشن کی تین ویکنسیاں ہیں اس کے لیے میٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ بوم ڈیسپوزل کا تجربہ بھی ہونا چاہیے ڈرائیور کی تیرہ ویکنسیاں ہیں جس کے لیے پرائمری پاس اور ویلیڈ ال ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے ڈیسپیچ رائیڈر کی ایک ویکنسی ہے اور اس کے لیے پرائمری پاس ہونا چاہیے اور ڈوپلیکیٹنگ مشین اوپریٹر کی ایک ویکنسی ہے جس کے لیے پرائمری پاس ہونا چاہیے فائر کرو کی ایک ویکنسی ہے جس کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے بندے کو اور ڈیمونسٹریٹر کی ایک ویکنسی ہے میٹرک پاس اور نائب قاسد کی پندرہ ویکنسیاں ہیں پریمری پاس ہونا چاہیے چوکی دار کی پندرہ ویکنسیاں ہیں پریمری پاس ہونا چاہیے مالی چار ویکنسیاں پریمری پاس فراش دو ویکنسیاں پریمری پاس کک دو ویکنسیاں پریمری پاس اور سویپر تین ویکنسیاں پرائیمری پاس ہونا چاہیے تمام جو ریکروٹمنٹس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے رولز کے مطابق ہوں گی اور تمام کینڈیڈیٹس کو پانچ سال تک ایج ریلکسیشن مل سکتی ہے اس کے علاوہ آئیے چلتے ہیں آن لائن اپلائی کی جانب یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں پہلے جو ایڈورٹائزمنٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کیلئے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ سیکشن کلک کیا تھا جبکہ ابھی میں یہ والا حصہ کلک کروں گا آپ ویڈیو کے آخر تک اگر ہمارے ساتھ رہے تو گھر بیٹھے یہ ساری اپلائی آپ آن لائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک آنٹ نہیں بنایا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کلک کر کے ایک منٹ یہاں پہ کلک کر کے آپ آن لائن ایک آنٹ بنائیں گے میں کلک کر رہا ہوں یہاں پہ تو اس کیلئے سب سے پہلے آپ اپنا شناختی کار دیں گے بغیر ڈیش اس کے اور پھر پاسورڈ پاسورڈ کو ری ٹائپ کر کے اگری کے بٹن پہ کلک کریں گے اور جب آپ اگری کے بٹن پہ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ان تمام شرائط و زوابط کے پابند ہوتے ہیں جو وزارت داخلہ نے آپ پہ لگائی ہیں اوکے اور ایم نٹ ارو بوٹ اس کی بھی تسلی دینی پڑی گی اور پھر ریجسٹر کے بٹن پہ آپ کلک کرتے ہیں یہ والا حصہ یہ دیکھئے آپ نے یہ کر لیا تو آگے بڑھتے ہیں ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ سیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں میں سیو پہ یہاں کلک کرنے جا رہا ہوں آپ سکسیسفولی کریئیٹڈ این ایکاؤنٹ پلیز لاؤگین اب یہ حصہ اس میں دوبارہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر اور پاسورڈ آپ دیں گے یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر اور یہاں پہ پاسورڈ دیں گے میں دونوں کام ابھی کر رہا ہوں اپنی یوزر آئیڈنٹیٹی اور پاسورڈ دینے کے بعد آپ اس جگہ پہن جاتے ہیں اس میں آپ اپنے لئے پوسٹ سیلیکٹ کیجئے آپ اسسٹنٹ جونئر انسٹرکٹر سٹینو ٹائپسٹ ایل ڈی سی سینیما آپریٹر بوم ڈیسپوزل ٹیکنیشن ڈرائیور ڈسپیچ رائیڈر ڈیپلیکیٹنگ میشین آپریٹر فائر کرو ڈیمنسٹریٹر نائب کاسید چوکیدار مالی فراش کوک سویپر ڈرلنگ انسٹرکٹر میں سے کس چیز کیلئے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ کلک کرنے والا ہوں ڈرائیور فار اگزامپل ڈرائیور کیلئے میں کلک کرنے والا ہوں اب آپ نیچے کی طرف آئیں گے اور پھر اپنا شناختی کارڈ آپ کا اس کے بعد آپ اپنا نام کیا دیں گے فار اگزامپل آپ اپنا نام دیتے ہیں سلیم ٹھیک ہے جی میں سلیم دے رہا ہوں محمد سلیم آپ کا جو مکمل نام ہے وہ آپ دیں گے اور اپنے والد کا نام آپ کا کیا ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے دیں گے اور پھر آپ کا جو تاریخ پیدائش ہے ڈیٹ آف برت وہ کیا ہے وہ آپ اس سکشن میں دیں گے فار اگزامپل آپ کی ڈیٹ آف برت یہ مکمل ترتیب میں آپ کیلئے ابھی کلیئر کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور آپ کا ڈیمیسائل کونسا ہے ڈیمیسائل آپ یہاں پہ لکھیں گے جنڈر آپ کی کونسی ہے میل ہیں یا فی میل ہیں اور کسٹ کے سنٹر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیسٹ لی جائے میں فار اگزامپل پشاور دے رہا ہوں اور نکسٹ آتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے انڈر میٹرک ہیں یا سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ یا میٹرک پاس ہیں فار اگزامپل آپ میٹرک پاس ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی کوالیفیکیشن اور یعنی آپ میٹرک لکھیں گے ٹھیک ہے جی میں میٹرک لکھ رہا ہوں اور پاسنگ ایئر آپ نے کب پاس کیا ہے دو ہزار گیارہ کو فار اگزامپل سکول کون سا تھا یا بورڈ کون سی تھی آپ اپنے بورڈ کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے جی اور ڈیویزن آپ کی کون سی تھی فرسٹ سیکنڈ یا ترڈ کون سی ڈیویزن تھی اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ آپ نے پاس کی ہے اور تجربہ آپ کا کتنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ پانچ سالہ یا چھ سالہ دس سالہ تجربہ ہے اور سیویل ڈیفنس کا کورس آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور آپ کے بارے میں معلومات کتنی ہیں کون سی ہیں پوسٹل ایڈریس جس پتے پہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکھانی کی طرف سے مجھے لٹر وغیرہ موصول ہو وہ یہاں پہ پوسٹل ایڈریس آپ لکھیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد موبائل نمبر آپ اپنا یہاں پہ دیں گے اور اپنا ای میل وغیرہ آپ یہاں پہ دیں گے ٹھیک ہے جی اور آخر میں یہ بٹن دبا کے آپ سبمیٹ کر دیتے ہیں میں آپ کی لئے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں یہ والا دیکھئے سبمیٹ بٹن یہ یہ بٹن میں نے کلک کر لیا اور سبمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ رہا آج کا اشتہار سیول ڈیفینس وزارت داخلہ کا سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ لوگوں کیلئے ایکسپلین کر لیا اب اگر آپ میں سے کسی کو کوچھ شک ہے تو جائیے کمنٹ سیکشن میں آئیے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں اور یہ اشتہار اپنی جیسے دوسرے بھائی بندوں میں ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی اس کیلئے اپلائی کرنا چاہے گا کیونکہ بہت زبردست قسم کے وکنسیاں ہیں چاہتا ہوں آپ سے کل تک اجازت have a nice day and allah waris